بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زویب سٹیچنگ سینٹر آج میں آپ کو فانچوں کے پر ڈیزین بنانا سکھاؤں گی تو پلیز میری ویڈیو پوری دیکھنا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں مہربانی ہوگی بہت اچھے آپ لوگ ہیں جو میرے ساتھ اتنا اچھا تعاون کر رہے ہیں بہت شکریہ میں آج آپ کو فانچوں پر ڈیزین بنانا سکھاؤں گی ہے سمپل سا سادہ سا دیکھیں میں نے ایک پیپر لی ہے تقریباً اس کی چڑائی ہے ڈھائی تو لینٹ جتنا ہمارا پانچہ اتنی ہماری اس کی لینٹ ہے تو اسی کو ہم یوں پولڈ کریں گے پولڈ کر کے تو یوں اس کی کریز بنا لیں گے ایسے ایسے اس کی کریز بنا لیں گے تاکہ ہمارا اس کا میڈ بان جائے یہ دیکھیں اس کا میڈ ہم میڈ بنا رہے ہیں تو یہ ایسے اس کا میڈ بن گیا ہے تو یہ دیکھیں کریز سی بن گئے ہیں ایسے ہم رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے تنیا سے اس کی بنا لیے ہیں کہ اس کو ایسے جوڑتے جائیں گے اور ہم اس کے میڈ میں سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح ہم یہ ساری تنیا لگا لیں گے اور یہ سلائی لگاتے جائیں گے ویسے تو بنا لیتے ہیں بکرم یہ پیپر کاغذ کے بغیر بنا لیتے ہیں لیکن آپ کو سکھانے کے لیے اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھ بھی صحیح آ جائے گی تو اس لیے میں نے چاہے کہ ساتھ ساتھ یہ دیزیننگ بھی آپ کو سکھا دی جاؤں یہ دیکھیں اسی طرح ہم یہ سارے ہکس لگا لیں گے اور لگا کے ہم پوری اس کو سٹچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پورے ہمارے ہکس لگے یہ یہ لگ گئے کسی کو ہم یوں پلٹ لیں گے یوں پلٹ کے تو ہم ایسے لگا لیں گے یہ والا روک ہو ہم ادھر کر دیں گے تو یہاں سے اس کا ہی لگا لیں گے یوں ایسے اور اس کو ہم ہٹا کے ادھر کر دیں گے یہ والا ہمارا ادھر ہو جائے گا اس کو یوں پلٹ کے تو یہ ہماری ہکس ایسے بندے جائیں گے ایک ادھر پلٹ دیا دوسرا ہمارا ہکس ادھر آ گیا سوری ہم یہ لگانا بھول گئے تھے تو ہکس میں نے ایسے پلٹ دیے یہ ایسے ہم ایسے اس کو لگائیں گے بنا لیں گے یہ پٹی سی اس کو یوں بیچ میں سے میڈ میں سے سلائی کر لیں گے یہ ایسے یوں سلائی کرتے جائیں گے ہم اس کو یہ ہماری پوری پٹی لگ جائے گے اس سے یہ اس کا میڈ کرنا ہے یہ لگا دیں گے اب ہم ہکس ایسے پلٹیں گے یہ ایک اٹھا کے ہم ادھر کر دیں گے تو دوسرا جو پٹی کا روک ہے ہم اٹھا کے ادھر کر لیں گے یہ والے ہکس ادھر ہو جائیں گے اور یہ ادھر ہو جائیں گے ایسے اس کو آگے والی پٹی کو ہم یوں کر دیں گے اس کو ایسے اٹھا کے کریں گے تو یہ ایسے بنتا جائے گا یہ ایسے اس کو ایسے پلٹ کے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ سے بھی روک پلٹتے جائیں گے اور یوں لگاتے جائیں گے یہ یوں لگ گیا ہمارا ایسے ادھر سے ایسے یوں لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری حس لگا لیے ایسے یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن ایسے کچھ بن گے یہ یہ ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی کو ہم یوں رکھ کے یہ جو ہمارا ٹروزر ہے اس کو ہم یوں رکھ کے تو سٹچ کر لیں گے یہ ہوں ایسے ہم سٹچ کرتے جائیں گے ایسے سٹچ کرتے جائیں گے پورا ہم یہ ایک سائیڈ جو ہے یہ ہماری سٹچ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری ایک سٹچ ہو گئے اسی کو ہم پلٹ گئے یوں اسے ایک سلائیڈ لگا لیں گے تاکہ یہ نیٹنس بھی آج ہے اور پکا بھی ہو جائے یوں ایسے یوں کر لیں گے ہم سلائیڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ہماری دوسری سائیڈ بھی سٹچ ہو جائے گی یہ جو نیچے والا حصہ تھا وہ ہم نے سٹچ کر دیں گے یہ یہ ہمارا میڈ پرنج ہے گیا یہ سٹچ کر دیں گے یہ نیچے ہم نے یہ کپڑا الیدہ کٹنگ کر لیا تھا یہ اس کو ایک سٹچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو اخبار ہم نے لگا ہے تھے کاغذ یعنی تو ہم یوں پھاڑ لیں گے یہ ایسے کر دیں گے یہ یہ اب ہم نیچے سے فولڈ کر لیں گے یہ دونوں سیڈ ہے ہمیں آرہی اسی طرح ہم دوسری سائیڈ بھی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بہت خوبصورت ڈیزائن تیار ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ڈیزائن لگ رہے یہ ایسے بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہو گئے تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب دیجئے اور میری چینل کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ حافظ